موسیقی 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 آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی خاص توفیق اس کی خاص رحمت سے ہم سورہ بنی اسرائیل آج انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پارہ نمبر پندرہ بھی آج شروع کریں گے سب سے پہلے تو ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اسی کی تعریف ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا جس نے ہمارے دنوں کو اس قابل کیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کچھ کوشش کریں کچھ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی نصیحت کیا ہے اس کے بیغام کیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح رستے کی طرف گمزن عطا فرمائے رہنمائی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ضرور ہمیں اس دنیا کے کامیاب لوگوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں ضرور اور ضرور ان کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قاد فضل و کرم سے جنت الفردوس کی بشارت دیتے ہیں آمین یا رب العالمین سورہ بنی اسرائیل یہ ایک مسخف قرآنی کے اعتبار سے یہ سترہ نمبر پر سورہ ہے اس سورہ مبارکہ نمبر سترہ ہے جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے جس ترتیب سے صورت ناول ہی نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کا نمبر پچاس ہے اس میں کل ایک سو گیارہ آیات ہیں اور اس میں ایک بارہ رکو ہیں بارہ رکو اور ایک سو گیارہ آیات پر مشمل یہ سورہ سورہ بنی اسرائیل یہ ایک مکی سورہ ہے جو مکہ کے آخری پیریڈ میں ایک سال یا غالباً سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے یہ نازل ہوئی بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ الاسرہ بھی ہے اور بنی اسرائیل یا سورہ الاسرہ جیسا کہ ہمیں پہلے پتہ ہے کہ سورتوں کے نام خاص کر لمبی اور بڑی سورتیں جہاں ان کے نام صرف ان کی ایک آئیڈنٹیٹی شو کرنے کے لیے کیونکہ ان کے نام جو ہے اس سورہ مبارکہ کے سارے جو موضوعات ہیں یا سارا اس کا کلام جہاں اس کی اس کی وضاحت یا اس کی سمری پیش نہیں کرتے تو بنی اسرائیل جسی سورہ مبارکہ کے شروع میں بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ ذکر ہے جس کی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا یا سورت الاسرہ بھی اگر کہیں سورت الاسرہ تو یہ بھی اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں اس کے بارے میں ذکر ہے تو جس کی وجہ سے اس کا سورت الاسرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مکہ کے آخری دور کی سورہ ہے آخری ایک سال ڈیٹھ سال دو سال پہلے یا غالباً اسی پیریڈ میں اور اس کے حالات و واقعات ہی اس کا پس مندر ہیں اور حالات و واقعات ہمیں پتہ ہے کافی ساری سورٹیں تقریباً ہم اسی پیریڈ سے ملتی جلتی پڑھ کر آ رہے ہیں کہ جس میں دین اسلام یا نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ کھل کر سامنے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقین مکہ کی مخالفت ان کی زد اور ان کی آنہ جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے ہیں وہ چھپے وار بھی کرتے ہیں چھپ کر بھی تدبیریں کرتے ہیں اور سرعام کھل کر بھی مخالفت بھی کرتے ہیں تدبیریں بھی کرتے ہیں دوسروں کو اس رستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں پھر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کس طرح ترویہ ان کا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے نزول کا جو بیک گراؤنگ یا پس منظر یا حالات و واقعات ہیں وہ مکہ کے آخری دور کے ہی ہیں اور اس کے موضوعات بھی اسی طرح سے ہیں لیکن کچھ موضوعات بہت واضح ہیں مکہ کے آخری دور میں توڑا بنی اسرائیل یا یہود و نصارہ اہل کتاب کے بارے میں بھی کچھ توڑی انفورمیشن یا ان کے بارے میں بھی کچھ نصیحتیں ہیں یا ان کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہیں جو کہ ایک انڈیکیشن اس طرف بھی ہے کہ ان قریب آپ یہ یہ جو اسلام کا اسلام کی دعوت جو ہے یہ مکہ سے نکل کر دوسری سرحدوں سرحدوں کا چھونے والی ہے جس میں اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی ہیں جو انڈیریکٹلی نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام یا انڈیریکٹلی ان کے سوال جو آپ جو ہے وہ پہنچتے تھے تو ان کے ساتھ ایک براہ راست کمیونیکیشن یا ایک براہ راست جو تعلق ہے اسلام کا وہ بھی آئندہ آنے والے سوالیوں میں ہو سکتا ہے تو یہ ایک پیشگی انڈیکیشن کے طور پر بھی ہو سکتا ہے بحرک جب ہم سورہ مبارکہ پڑھیں گے اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کی مدید تفصیل ہمیں پتا چلے گی کیا ہمیں نصیحت ملی کیا ہمیں اس میں سے پوائنٹ پک کرنے ہیں کن باتوں سے ہمیں نصیحت احس کرنی ہے کن باتوں سے ہمیں راہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے ہیں تو ہم اس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ اطاع فرمائے اور اس میں سے جو صحیح نصیحت کی باتیں جو ہماری اس دنیا کی زندگی اور خاص کر ہماری آخرت کی زندگی کے لیے ہماری لئے فائدہ مند ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اپنے اصلاح کرنے کی اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے کی لطلہ ہمیں تفریق اور حمد عطا فرمائے آمین جا رب العالمین تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل عوض باللہ من الشیطان روڑی سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اسرہ بی عبدہی لیلن جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصہ مسجد حرام تھے مسجد اقصہ کی طرف اللہ ذیب بارکنا حولہو جو ہم نے برکت نازل کی یا جو ہم نے برکت کی اس کے ارد گرد اس کے ماحول میں لینوریہو تاکہ ہم دکھا دیں اسے من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے اپنی نشانیوں میں سے جو برکت ہیں ہم نے اس کے ارد گرد نازل کی تاکہ ہم وہ برکت ہیں اسے دکھا دیں انہوں ہوا سمیع البصیر بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے سبحان اللہ ذی پاک ہے وہ ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ذات کریم وہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کے ساتھ یہ مشرق یا یہودوں نے سارا ہے اہل کتاب اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے چکر میں اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ ساتھ دوتروں کو پکارنے کے چکر میں یا ان کے ساتھ جو کسی مختلف طرح کے جھوٹ منصوب کرتے ہیں چاہے وہ اعتقادی طور پر ہوں چاہے وہ کسی بھی نویت کے ہوں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پاک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے ان سب سے وہ بری ہے ان سب سے وہ پاک ہے اور اس سورہ مبارک ہے اس آیت مبارک ہے کے بیفرن سے اگر اس کو سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کسی بھی مادی وسیلے یا مادی ذریعے کے پاک ہے اپنا کچھ بھی اس کو کرنا ہے یا کچھ بھی وہ فیصلہ جب کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں اور فیہ کن تو سب پس وہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ بغیر کسی مادی ذریعے کے ہر چیز سے پاک ہے اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں اس پلٹیکلر ترجمے کی وجہ جو ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے ہمیں پتا چلے گا سبحان اللہ ذی اسرہ پاک ہے وہ جات جو لے گیا بی عبدی ہی لیلن اپنے بندے کو رات کو رات میں اسرہ یہیں سے سورة الاسرہ جو ہے اس کا دوسرا نام ہے اسی سورة مبارکہ تھا اسرہ کا مطلب ہوتا ہے رات کا سفر یا رات کو لے جانا تو اسرہ جو رات کو لے گیا بی عبدی ہی اپنے بندے کو لیلن رات میں جو رات کو لے گیا اپنے بندے کو یا رات کا سفر کرایا اس نے اپنے بندے کو رات میں اپنے بندے کو یہاں پر نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور رات میں جو سفر کیا وہ اس طرف اشارہ ہے کہ رات کی کچھ تھوڑی سی قلیل سی جو مقدار ہے یا قلیل سا جو پیریٹ ہے بہت مختصر پیریٹ اس پورے مختصر سے پیریٹ کے دوران اللہ تعالیٰ نے اس پاک ذات نے اپنے بندے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصاء کی طرف تو اسرہ یہاں پر ہمارا جو واقعہ میراج ہے یا موجزہ جو ہے یا واقعہ میراج جو ہے جس کو ہم میراج کے نام سے عام طور پر جانتے ہیں تو اس واقعہ میراج کی پہلی سٹیج یا پہلا فیز ہے در حقیقت وہ جو پورا واقعہ ہے اس کی دو سٹیجز ہیں یا دو فیزز ہیں اس کے پہلی فیز العسرہ ہے جو کہ ایک زمینی سفر یا زمین کے برابر ایک یعنی ہوریزنٹل ٹریول جیسے کہہ سکتے ہیں سطح زمین کے برابر چلتے ہوئے جو مسجد حرام تھے اکسہ کی طرف یا القدس کی طرف ہے اس پہلی سٹیج کو العسرہ کہتے ہیں اور پھر وہاں سے القدس سے ان کو اوپر ساتھویں آسمان کی طرف لے جایا گیا تو وہ دوسرا سٹیج یا دوسری فیزز ہے اس کو میراج کہتے ہیں المیراج تو اس پورے واقعہ کا جو نام ہے وہ واقعہ اسرہ والمیراج ہونا چاہیے لیکن کیونکہ میراج کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے تو اس لیے عام طور پر یہ پورے واقعہ کو میراج ہی تصور کیا جاتا ہے اور واقعہ میراج ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایک بہت بڑا موجزہ یا ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی آیت جہاں پر ہمیں ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو موجزات ذکر کیے گئے قرآن مجید میں تین بڑے بڑے موجزات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا ان کو جو دیئے گئے ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں ایک قرآن مجید یہ کتاب جو ہے یہ ایک بہت بڑا موجزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑا موجزہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے وہ العصرہ والمیراج ہے العصرہ والمیراج کی کوئی صرف مختصرتی تفصیل جو ہے وہ قرآن مجید میں دی ہے جیسے کہ یہ یہاں پر یہ العصرہ یا اسرہ یہ زمینی سفر یا زمین کے سطح کے برابر جو ہوریزنٹل ٹریول جو ہے اس کے بارے میں صرف یہ ایک آیت اس میں تھوڑی سا تھوڑا سا ذکر ہوا اور اس کے بعد المیراج جو ہے وہ سورہ نجم میں سورہ نجم میں المیراج یا دوسری سٹیج جو ہے اس کے بارے میں کچھ آئیتیں ہیں اس کے علاوہ کوئی اور تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے البتہ اخاصیس جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ اس میں اس واقعے کا یا اس نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ حادیث میں بہت تفصیل سے ملتی ہیں اور کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے اور بہت ہی زیادہ اس میں معلومات ہیں تو ایک الگ سے بحث ہو اس کے اوپر تو پھر ہی اس کو صحیح سمجھنے کا اور اس کو صحیح اس اس کی صحیح گہرائی میں جانے کا فائدہ مل سکتا ہے مختصر الفاظ میں اس کو پورے پورے ٹاپک کو کور کرنا بہت مشکل ہے البتہ یہاں پر اس آیت کی مناسبت سے ہمیں صرف انتہائی مختصر انداز سے یہ سمجھ لینا ہے کہ اسرہ جو ہے اسرہ والمہراج یا واقعہ مہراج کی جو پہلی سٹیج ہے اس میں ہے جس میں نبی قیم صلی اللہ سلام کو ایک براک کے ذریعے براک جو کہ سواری تھے ان کے لیے خاص سواری جو ان کے لیے تیار کی گئی تھے حضرت جبریل کے ساتھ تو اس کے ذریعے سے ان کو یہاں سے لے جایا گیا مسجد حرام سے القدس کی طرف پھر وہاں پر نبی قیم صلی اللہ سلام نے سارے انبیاء کی امامت کی سارے انبیاء کی روحوں کو وہاں پر جمع کی اللہ نے اور وہاں پر نبی قیم صلی اللہ نے امامت کی اس سارے سارے انبیاء کی یہ ایک پہلی سٹیج ہے اس واقعے کی دوسری سٹیج جب سورہ جنجب میں آئیں گی تو اس میں تذکرہ کریں گے اور اگر ممکن ہوا تو مزید تفصیلات بھی دیکھیں گے باہر الاسرہ ایک زمینی سفر اس حوالے سے ایک دو چیزیں جو ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک روحانی سفر تھا یا ایک کشف تھا یا کوئی الہام یا وحی کا ایسا ایک کیفیت تھی جبکہ احادیث سے پتا چلتا ہے اور اس سائد سے بھی کچھ اشارہ ملتا ہے کہ یہ ان کے جسم یا ان کا ایک ایک فیزیکل فینومینا تھا یہ کوئی خواب کی کیفیت یا کوئی اس طرح کا کشف یا کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کاملہ جو ہے اس کے تحت یہ گمان رکھتے ہیں یا کچھ غروف فکر کرتے ہیں جن کا جو غیر مادی قسم کی ہیں اس میں سب سے پہلے تو جیسے مثال کے طور پر ویکیوم ہے ویکیوم یا خلا ویکیوم کوئی کسی جگہ پر کسی بھی چیز کا نہ ہو نہ یہ ایک بہت مشکل چیز ہے جو ایک مادی ایک کچھ رکھتی ہے یقین رکھتی ہے اور اس کے اوپر تحقیقات بھی کرتی ہے ویکیوم یہاں پر کوئی چیز کوئی مادہ یا کوئی بھی چیز موجود نہیں ایسی چیز کے اوپر سائنس کا مان جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ کچھ اور کنسپٹ جو ہیں وہ جن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں کامیابی ملی یا نہیں ملی وہ تو جیسے ٹائم ٹریول ہے ٹائم ٹریول ایک کنسپٹ ہے ان کا جس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز یا بہت سارا مواد جو ہے وہ مل جاتا ہے اس میں کیا حقیقت ہے یا کیا اس میں کسی مادی جسم کو روشنی کی رفتار سے تیز سفر کیا جائے تو انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں یہ کنسپٹ ہے ان کا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں سائنس کی جس کے اوپر میں فیزیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں تو اس کی بناہ پر یا ایسے کچھ معاملات کی بناہ پر ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح اس آیت کو یا اس طرح کی کسی بھی آیت کو ریگریٹ کریں کہ یہ ممکن نہیں یہ ایمپوسیبل اس آیت کو یا اسی طرح اس طرح کہ کسی بھی آیت کو کہہ دینا انداز میں دیکھ لیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزہ تھا جو نبی صلی اللہ سلام کو عطا کیا گیا ایک سفر جس میں نبی صلی اللہ سلام کے بہت سارے معاملات کا ذکر جو ہے وہ حادیث میں ملتا ہے اس کا جب کہیں وقت ملے گا تو انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھیں گے آج کے سبق میں کچھ اہم گفتگو ہے اس لئے ہم اس کو مختصر رکھ کر آگے بڑھتے ہوں تو ذات جو لے گیا رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو اب من المسجد مسجد الحرام مسجد حرام جو مکہ میں ہے مسجد اقصہ مسجد اقصہ کی طرف یا القدس کی طرف یہاں پر مسجد اقصہ لکھا گیا ہے یا ترجمہ بھی مسجد اقصہ کیا گیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تک وہاں پر مسجد اقصہ کا کوئی وجود نہیں تھا وہاں پر مسجد قائم نہیں تھی البتہ وہ القدس یا بید المقدس جسے کہتے ہیں یا القدس وہ جو ہے جہاں پر وہ موجود ہے وہاں پر حیکل سلمانی یا روم آف دوم آف سلمان ٹھیک ہے یا دوم آف راک کے نام سے ایک عبادت کا پہلے سے موجود تھی جو کہ بیت المقدس یا القدس کے نام سے بھی جانی جائے تک تھی اور وہی مسجد مسلمانوں یعنی بنی اسرائیل کا قبلہ تھا اسی کی طرف روح کر عبادت کرتے تھے اور وہیں پر ان کی سارے عبادات کا مرکز تھا تو مسجد اقصہ مسجد بعد میں حضرت عمر رضی عنہ کے دور میں جب رومن امپائر کے ساتھ کچھ معاملات قیع ہوئے اور وہ ان کے زیر تسلط یا زیر اثر آئے تو اس وقت وہاں پر حضرت عمر نے مسجد بنائی تھی جس مسجد اقصہ کا نام دے دیا گیا تو یہاں پر اقصہ کا مطلب ہے دور کی مسجد اقصہ اقصہ کا مطلب ہے دور کی مسجد دور ہونا ٹھیک تو یہاں پر لفظی ترجمہ کے اعتبار سے مسجد اقصہ اب دور کی مسجد مسجد حرام سے مسجد اقصہ یا القدس کا فاصلہ تقریباً اس وقت کے دور سے چالیس دن کا تھا آج تو خیر سفر کے جو طریقے ہیں وہ بدل گئے ہیں آج تو گھنٹو میں سفر ہو جاتا ہے لیکن اس وقت کیونکہ سواری جو آویلیبل سواریاں تھے ان کے مطابق چالیس دن کا سفر تھا جو چالیس دن کا سفر پلس اس کے بعد پھر ساتھویں آسمان تک کا سفر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کرایا اپنے سارے موجزات اور بہت ساری نشانیوں کے ساتھ وہ رات کے کچھ ہی حصے میں بہت ہی تھوڑی مقدار یا تھوڑے سے حصے میں بہر پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے ایک دور کی مسجد کی طرف رات کے کچھ ہی حصے میں جو اس میں برکتیں نازل کی اس ماحول یا اس کے ارد گر تاکہ ان نشانیوں کو ہم دکھائیں اسے تاکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانیاں اور وہ برکتیں دکھائیں جو اس علاقے یا اس القدس یا بیت المقدس یا اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے دی فیزیکل طور پر یا ظاہری اعتبار سے یہ جو ایریا ہے القدس کا یا بیت المقدس یا یہ یورو چلم ایلیا وگرہ تو یہ ظاہری اعتبار سے بہت سرسبد و شاداب ایریا ہے بہت سرسبد و شاداب اور بہت خوبصورت ایریا ہے اور اتقادی یا روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بہت سارے انبیاء کا مسکن ہے بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی وہاں پر آئے وہاں پر قیام کیا وہاں پر ان کی عبادت گا رہی نہ جانے کتنے ہی نبیوں کی وہاں پر کبریں جو ہیں وہ موجود ہوں گی تو روحانی اعتبار سے یا اپنے مذہبی اعتبار سے بھی اس مقام کو ایک بہت خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہوتی حاصل ہے اور آج بھی اگر ہم دیکھیں آج کے پولیٹیکل سینیریو میں بھی اس بیت المقدس جو ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی بہت بہت فضیلت ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایک عالمی تنازہ جو ہے وہ بھی کھڑا ہے مسلمان کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ ہمارا حق ہے یا ہمیں اس کے اوپر حکومت کرنی چاہیے اور یہودی جو ہیں وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری اس میں حکومت ہونی چاہیے بہرحال یہ ایک بہت ہی خاص برکت والی اور نشانیوں کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھرپور یہ جگہ ہے اور مسجد اقصہ جس کو ہم آج کل جانتے اس کے بابط ایک تھوڑا سا اور بھی کلیریفکیشن کرتے چلیں کہ مسجد اقصہ جہاں پر موجود ہے وہ پورے ایریا کو کہہ لیں بیت المقدس بیت المقدس یہ پورا ایریا یا پورا آئیہات کے اندر اس میں بہت ساری بیلڈنگ یا بہت ساری مختلف طرح کی چیزیں جہاں وہ موجود ہیں روک آف روک آف ڈام یا گولڈن ٹیمپل بھی چیزیں کہتے ہیں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا مائی کان ہو رہا دوسری دفعہ جی غلطی سے ہو گیا تو بیت المقدس یا جو جو احاطہ ہے اس میں بہت ساری مختلف طرح کی بیلڈنگ ہیں وہ موجود ہیں اور ہر ایک ایک اپنی خاص اہمیت اور افادیت یا ایک خاص مطلب ویلیو ہے اس میں گولڈن ٹیمپل بھی ہے یا روک آف یا سولمن یا حیکل سلمانی بھی جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں وہ حضرت سلمان کی تعمیرات جس کو بعد میں مسمار بھی کیا گیا دو دفعہ اس کا ذکر بھی آگئے آنے والی آیات میں کیا ہوگا لیکن بعد میں دوبارہ سے تعمیر کیا گیا تو حیکل سلمانی جہاں وہ ایک الگ سے اس کے علاوہ گریہ دیوار گریہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پر یہودی جو ہیں وہ اپنے عبادت کرتے ہیں یہودیوں کے لیے وہ بہت مقدس دیوار ہے اس کے علاوہ مسجد اقصہ وہاں پر ایک تعمیر کی گئی مسجد وہ ایک الگ سے ہے اس کے علاوہ براک وال بھی ہے وہاں پر براک وال جیسا کہ یہاں پر مراج کے سلسلے میں وہاں براک وال وہاں پر ایک بہت بڑی چٹان تھی وہاں پر ان کا پڑاؤ یا ٹھہر نہ ہوا اور وہیں پر انہوں نے امامت کی باقی انبیاء کی اور وہاں سے پھر ان کو براک کے ذریعے سے اوپر لے جایا گیا ساتھویں آسمان کی طرف تو براک وال وہ بھی ایک ایک وہاں پر الگ سے جگہ مختص ہے یا کہہ لیں کہ وہاں پر آئے تو اس لیے جب مسجد اقصہ جب کہا جاتا ہے یا یہ بیت المقدس تو اس بیت المقدس کو جو پورا آئیاتہ ہے پوری عبادت کا اس میں بہت ساری مختلف قسم کی تعمیرات یا مختلف قسم کی نشانیاں جو وہ اس کو جب بھی مجھے شیئر کرتا ہے تو میں کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس طرح سے وہ پھیل چکی ہیں تصویریں کہ اب بہت ہی مشکل ہے کہ ان کو سوڑا ساڑا سا ساتھ کلیریفائی کیا جائے تو آپ یوٹیوب کے اوپر ویسے ویب سرپنگ جو کہ ہیکل سلمانی ہے جب کہ ایک نیلے رنگ کا گری سے کلر کا گمبت والی مسجد ہے جو مسجد اقصہ ہے جو دوسری مسجد ہے لیکن آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ایک دوسری قسم کی جو فوٹو ہے دوسری جو گولڈن ٹیمپل اس کو عام طور پر مسجد اقصہ لکھ شیئر کیا جاتا ہے اور وہی عام طور پر پہچانی بھی اسی تصویر سے جاتی ہے بہران ایک کچھ ایڈیشنل انفورمیشن تھی جو مجھے لگا کہ ہم شیئر کر لیں آج تو اچھا ہے بہران اس بندے کو یعنی نبی کیم صلی اللہ سلم کو ان نشانیوں کا یا ان برکتوں کا نظارہ بھی کرا دے جو وہاں پر موجود ہے اور ان برکتوں میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ روحانی برکتیں بھی ہیں اور فیزیکل بھی وہاں پر زمینی جو حقائق یا زمین کی جو اپنی کشش اور اپنا اس کا وہاں پر بود نماء یہودوں نسارہ کے لیے جب یہ آیت یا جب سورہ مبارکہ کا حصہ جو ہے ان کے لیے یقینا ایک بہت بڑی کان کھڑے کرنے والی بات تھی کہ یہ سارے انبیاء کی امامت جو ہے وہ نبی قیمت نے کی اور اس طرح سے اللہ ساللہ کا جو کول ہے وہ اس کائنات کے لیے رحمت العالمین ہے اور سارے نبیوں کے سردار ہے تو ساری نبیوں کی امامت ان کے کرا کر اس کو پریکٹیکلی بھی انڈورز کر دیا یا پریکٹیکلی بھی وہ چیز جو ہے وہ مطلب ہو گی جو کہ اب ہمیشہ تک رہے گی انہو وہ سمیع الوصیر بے شک وہ خوب سننے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب دی تاکہ بنی اسرائیل اس سے ہدایت پکنے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کارساز مت بنانا بنی اسرائیل کو جو کتاب دی گئی تورات اس میں بھی باقی دیگر جو ہدایات تھی ان ہدایات کے ساتھ ان کے ساتھ ایک خاص قسم کی ہدایت جو سارے نبیوں کی اور سارے رسولوں کی ایک مشترکہ رہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کسی کی عبادت کرنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے کسی بھی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو یہی میسیج یہاں پر دور آیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب میں ان کو ہدایت دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز مت ٹھہرانا لیکن انہوں نے اس ہدایت کو سیرے سے مطلب رد ہی کر دیا یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے مختلف حالات آئے بہت ساری ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آئے بہت سارے ان کے اوپر سختیاں بھی آئیں لیکن بار 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 وہ اسی اللہ کے اسی حکم کی روگردانی کرتے رہے مختلف طریقوں سے مختلف طریقوں سے اے اولاد جن وہ ایک نسل کو کہتے ہیں آئندہ آنے والی نسل اے اولاد جن کو ہم میں سوار کیا ماء نوح کے ساتھ یعنی کشتی نوح میں جن کو سوار کیا ان کی اولاد یعنی یہ پوری بنین و انسان کو یہاں پر ایڈرس کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بنی اسرائیل یا اہل کتاب یہود و نسار یہ ان کی طرف اشارہ ہے لیکن کیونکہ حضرت نوح کو آدم سانی کہا جاتا ہے اور ان کے بعد ایک نسل انسانی وہ چلی دوبارہ سے حضرت آدم کے بعد حضرت نوح سے پھر نسل چلی تو ساری نسل کیسے یہ اہل کتاب کی طرف ہے بنی اسرائیل کی طرف یا مشرقین مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے یا برساری بنین اور انسانی کے لیے کہ وہ لوگ جن وہ اے اولاد یا اے نسل جس کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ حضرت نوح کے بیٹے سام ان سے پھر آگے نسل چلتے ہوئے حضرت ابراہیم تک پہنچی اور حضرت ابراہیم سے پھر حضرت اسحاق اور یاکوب جو کہ اسرائیل جن کا ٹائکل تھا اور حضرت یاکوب سے پھر بنی اسرائیل کی پوری نسل جو چلی اس کے بعد جتنے نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے تو یہ اس طرح آئے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے نو علیہ السلام کی اولاد جس کو ہم نے طفان نو سے بچا کر آگے نسل انسانی جو ہے اس میں دوبارہ سے کھڑا کیا بے شک وہ تھا بندہ شکر گزار بے شک وہ یعنی حضرت نو علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا حضرت نو اسلام تو اصل ہیں یا ایک بنیاد ہیں جد امجد ہیں پورے نو انسانی کی اس میں مشرقین بھی آ جاتے ہیں تو ان کی طرف اشارہ کر کے بہت وسیع کر دیا گیا مخاطبین کو کہ ان کو بابت کہا گیا کہ وہ تو شکر گزار بندہ تھا یعنی وہ اللہ کو ایک واحد ماننے والا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا وہ ہم نے پہلے پڑا ہے دو تین دفعہ کہ اس کے احکامات کی پاسداری کرنا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا اور اسی کے آگے جھکنا اور اس کے احکامات کے اوپر عمل ترامت موضوع کے اعتبار سے مختلف لگتی ہیں لیکن در حقیقت جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ایک ہی موضوع کے مختلف پہلو ہیں جن کو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اس کے اہمیت بھی ہمیں بات میں جا کر اندازہ ہوگی کس ترطیب سے یا کس طرح سے یہ آیتیں آئیں یہاں پر وَقَزَيْنَ اَلَىٰ بَنِ اسرائیلہ اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو فِلْ کتاب میں یہاں پر کتاب کا ذکر ہے یہ کتاب تورات بھی ہو سکتی ہے تورات کے علاوہ تورات سے پہلے بھی جو مختلف صحیفے جو بنی اسرائیل کی طرف بیجے گئے یہ ان کا بھی یہاں پر اشارہ ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا ان کو بتا دیا پہلے سے چڑھائی بہت بڑی بہت بڑی سرکشی کرو گے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا کہ تم ضرور زمین میں دو مرتبہ فساد اور بہت ہی بڑی سرکشی کرو گے جس طرح سے ہمیں بھی ماضی کے علاوہ حال اور مستقبل کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہماری شریعت میں اسی طرح سے جو پچھلی عمتیں جو ہیں ان کو بھی بہت ساری باتوں کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے جیسے ہمیں بتایا گیا یاد دہانی کے لیے کہ نبی کی ایک حدیث کے مطابق کہ مسلمانوں کے یا عمت محمدی مسلمانوں کے اوپر بھی مسلم سارے حالات واقعات آئیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ آئے اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے ملتے جلتے یہ مفہوم اس حدیث کا کچھ اس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ ملتے جلتے ان کے حالات ہو جائیں گے جیسا کہ ایک پاؤں کی جوڑی جوتے کی جوڑی جوڑی جو ہے اس کو ہم سامنے رکھیں تو صرف اس میں فرق یہ نظر آتا ہے کہ رائٹ اور لیف کا فرق نظر آتا ہے لیکن جب ان کے تلوے آپس میں ملا دیں تو بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں بلکل کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی کچھ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ ان جہودیوں اور حیسائیوں کے جو نظریات ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں اور ان کے جو مطلب سوسائیٹی کے جو بہت سارے پہلو ہیں ان کے اوپر کس طرح سے عمل پہ رہا ہیں مطلب اللہ تعالی ہمیں اس سیچویشن سے بچائے اور محفوظ رکھے ایسی کسی بھی میٹر سے جو اللہ تعالی کی سرزش اور اس کے غضب کا باعث بن سکتی ہے آمین یا رب العالمین بہرحال بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا فیصلہ سنا دیا ان کے کتاب میں کہ تم زمین میں دو مرتبہ ضرور فساد کرو گے اور سرکشی کرو گے ایک چڑھائی کرو گے دو مرتبہ فساد اور دو مرتبہ سرکشی کرنے کا مطلب ہے اس میں بہت بہتی بسیر پہلو جو ہے وہ چھپا ہوا ہے یعنی دو دفعہ ایک ہم تمہیں ایک فضیلت دیں گے ہم تمہیں رتبہ دیں گے اس رتبے کے باوجود تم فساد کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے یہ اشارہ ملتا ہے ہمیں اس آیت میں اس آیت کی تفصیل کے لکھی ہے بہت 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 لمبی تفصیل اس کے بارے میں اس میں زیادہ تر جو تفصیل ہے وہ اسرائیلیات سے لی گئی ہیں اور پھر تاریخ کی کتابوں سے بھی بہت ساری بہت سارا مواد جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے تو ان کو مختصر الفاظ میں میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر ہم سمجھ ہے کے پہلے کیونکہ آگے آنے والی دو تین آیات جو ہیں وہ بھی اسی آیت کا آگے فردر ایکسپلینیشن ہے کہ کون سے دو دور آئے تو بنی اسرائیل کے اوپر پہلا جو دور جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظمت دی ایک بلندگی بلندی دی یا ایک اروج دیا اور اس کے بعد دوال آیا جو پہلا دور تھا وہ ہم نے سورہ بکرا میں اس کو بڑی تفصیل خاصی تفصیل کے ساتھ اس کو مختلف مقامات پڑ پڑا ہے جاد دلانے کے بعد سے لے کر جالوت جالوت تالوت اور جالوت کی جنگ تک ہے یہ پہلا دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی فضیلت دی اس فضیلت کو انہوں نے صحیح ترمانی میں فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس میں پھر گمراہیوں ان گمراہیوں کے نتیجے میں واپس وہ پستی کے طرف آگئے اور جالوت کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا پھر جالوت کے خلاف جنگ کی اس کے بعد پھر دوسرا پہلے دور کو اگر ہم دیکھیں مختصر الفاظ میں تو سورہ بکرہ میں یقیناً ہمیں یاد آئے گا بہت ساری آیات ہم نے پڑی تھی کہ جب فیرون سے نجات دلا کر سفر کرتے کرتے سہرائے سینہ میں پہنچے نبی کے سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنا جو آبائی مسکن ہے یہ آبائی جو علاقہ ہے یورشلم یا فلسطین کا وہاں پر بہت ہی جنگجو قسم کی قومیں جو ہیں آباد تھی بہت ہی طاقتور جنگجو قسم کی قومیں جو ہیں وہ وہاں پر آباد تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ ان کے ساتھ قتال کر کے یا جہاد کر کے ان سے اپنی زمینیں یا اپنا جو ملک ہے وہ واپس حاصل کرو تو وہاں پر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا کہ تم اور جاؤ تم اور تمہارا تمہارا جو آستغفر تمہارا جو خدا ہے جاؤ تم اور تمہارا خدا جو ہے وہ جا کر لڑائی کرو جب تم فتح حاصل کرو گے تو پھر ہم بھی وہاں پر آ جائیں گے تو اس طرح سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا اس انکار کے نتیجے میں وہ اسی سہرائے سینہ میں بٹکتے رہے چالیس سال تک تقریبا چالیس سال تک وہ اسی سہرائے سینہ میں رہے ان کو کوئی رہنے کا کوئی مکان نہ ملا کوئی جو پراپر آبادکاری کے لیے جگہ نہ ملی سہرائے میں رہے اسی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی وفات پا گئے اور ان کی نسل جو ہے وہ پوری نسل جو ہے وہ وفات پا گئے تو پوری نسل جو ہے وہ وہاں پر ختم ہو گئی اور نئی نسل جو ہے وہ کیونکہ ایک سہرائی علاقے میں آباد ہوئی تھی ان کے پاس رہنے کے لیے پراپر جگہ نہیں تھی اس طرح کے مشکل کے حالات تھے اور جسمانی اعتبار سے وہ تھوڑے سے مضبوط بھی ہو گئے اس طرح کے حالات کو سہتے ہوئے اور پھر ان کے اوپر ایک جذبہ جو ہے وہ بھی بڑی شدت کے ساتھ تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے جس کے اوپر دوسری قومیں قبضہ کیے بیٹھے ہیں تو ان سے ہمیں آزادی چاہیے یا ان سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تدبیریں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اس کا نام اسرائیلیات سے لیا جاتا ہے قرآن مجید میں ان کا نام نہیں ہے یوشہ بن نون کر کے لیا جاتا ہے نام ان کا باہرحال ان کی سرکرتگی میں یا ان کے ذریعے انہوں نے پھر حمد کی اور پھر حملہ کیا اپنی سرزمین حاصل کرنے کے لیے پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی اور وہ واپس یروشلم میں یا فلسطین کے اس علاقے میں پہنچ گیا جو ان کا آبائی مسجد مسکن تھا ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی وہاں پر اس فتح کے بعد ان کو عروج ملنا شروع ہوا یا ایک عروج ان کو ملا ایک حکومت دے کر لیکن وہاں پر انہوں نے گڑھ بڑھ کی اللہ تعالیٰ نے ایک فتح فتح دی ان کو ایک عروج دیا ایک بہت ہی بڑی حکومت دی ایک سلطنت دی لیکن وہاں پر انہوں نے غلطی کیا کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بہت سارے اور بھی واقع حکموں کے خلاف ورزی بھی کی انہوں نے لیکن ایک غلطی یہ کی کہ وہ متحد نہیں ہوئے بارہ وہ قبیلے تھے بارہ قبیلے تھے جیسا کہ فیرون سے نجات پا کر بھی بعد میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مارا اور بارہ چشمیں پھوٹ پڑے اور بارہ جو قبیلے تھے انہوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر دیا سورہ بقہ میں ہم نے پڑھا ہے تو بارہ قبیلے تھے ان بارہ قبیلوں نے الگ الگ اپنی حکومت بنائی یعنی ایک متحدہ حکومت بنانے کی بجائے ہر قبیلے نے اس ساری سلطنت کو کہلو کہ تقسیم کر دیا بارہ حصوں میں تو بارہ چھوٹی چھوٹی سلطنت جو جو وہ بنائی اور وہاں پر کیونکہ پہلے جو آباد تھی قوم وہ ایک طاقتور قوم تھی کسی وجہ سے وہ اب مغلوب ہو گئے ان کے لیکن جب یہ بارہ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے تو اوورال جو ان کی ریاست کی جو طاقت تھی وہ وہاں پہ وہاں کی ریایہ کی طاقت سے کمزور رہی یعنی ریایہ وہاں پر زیادہ مضبوط رہے اور ان کی حکومت یا سلطنت جو ہے وہ کمزور رہی ان کے مقابلے میں اور پھر وہاں پر ان کے نظریات اور اتقادات جو ہیں وہ مختلف طرح سے شرک شرک جو ہے وہ کیا جاتا تھا اللہ کے علاوہ مطلب دوسری چیزوں کی پوجا کرنا وہ شرک کے معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ تھے ان قوموں میں جب انہوں نے وہاں پر حکومت کی کیونکہ ایک مضبوط حکومت نہیں تھی اور یہ خود بھی ایک مضبوط ایمان جو نہیں رکھتے تھے ان کا ایمان بار بار مختلف جگہوں پر ہچکولے کھا چکا تھا تو اس لیے وہ رفتہ 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 بتدریج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو جو روحانی جو ان کی طاقت ہے اس میں بھی کمزوری آتی چلے گی اس میں بہت ساری گمراہیاں بھی آتی چلے گی بہت سارے ان میں سساد بھی شروع ہوئے اور ان میں پھر شرک جو ہے وہ بھی دوبارہ مختلف طریقوں سے ان کے گھروں تک پہنچ گیا اور مختلف طریقوں سے انہوں نے شرک جو ہے وہ بھی شروع کر دیا اور اس طرح سے ایک اخلاقی پستی کی طرف وہ واپس روان دوان ہو گئے تو یعنی یہ پہلے اروج کے بعد یہ پہلا زوال ہے جو اب ان کے اوپر آیا جس میں برباد کرو گے اور چڑھائی کرو گے یا سرکش ہی کرو گے یعنی آپ نے دین کو تم چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے کرتے تم نے اخلاقی پستیاں جو ہیں ان کی طرف بڑھتے چلے گے اور اپنے پورا جو تمہارے ایمان کی جو سلطنت تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا پھر اس کے نتیجے میں پھر جب زوال شروع ہوا یا زوال آیا تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک پھر مسلط کر دیا ایک جابر حکمران جو کہ جالوت کی شکل میں جالوت کی شکل میں ویسے تو مختلف مختلف قوموں کے ساتھ ایسے کہ کہا کہ سلطنتیں بہت کمزور تھی ان کی تو جھڑپیں وغیرہ ہوتی رہتی تھی کبھی کوئی غالب آگے کبھی مغلوب ہوگے لیکن جالوت کے بارے میں جو بہت ہی طاقتور سلطنت یا بہت ہی طاقتور حکومت کے ساتھ ابرہ تھا اور اس کی اپنی شخصیت اور اس کا اپنا جو جسم تھا اس کا وہ بھی بڑا طاقتور اور بڑا توانہ تھا اور اس کے اثناء ساتھ فوج وہ بھی بڑی طاقتور اور بڑی توانہ تھی بہت بڑی فوج تھی اس کے ساتھ اور وہ جب پہن کر نکلتا تھا ظرہ اپنا لباس جو جنگی لباس جب پہن کر نکلتا تھا تو اس کی جسامت ایک تو بہت بڑی اور بہت ہٹا کٹا انسان اور پھر اس کے اوپر وہ سونے کا لباس پورے کا پورا اس میں ڈھکا ہوا آپ نے آپ کو صرف ایک آنکھ جو ہے نا اس میں سے وہ سراخ تھا تھوڑا تھا جس میں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ ارد گر باقی پورے کا پورا سونے سے وہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس کو مارنا یا اس کے اوپر حملہ کرنا یا اس کے اوپر تلوہ اور نیز نیزہ وغیرہ وہ بھی بے اثر ہوتا تھا تو ایسی صورت میں ہمیں یاد آ رہا ہوگا کہ حضرت دعوت علیہ السلام جو اس وقت گڑریے تھے کہہ لیں کہ بیڑ بکریوں وغیرہ چڑھاتے تھے اور ان کا نشانہ گوپیاں سے وہ پتھر باندھ کر مانگتے مارتے تھے اپنے شکار وغیرہ کے لیے اپنے ریورڈ کی حفاظت کے لیے تو ان کا نشانہ بہت مضبوط تھا بہت پکا تھا تو جب وہ بھی وہاں پر حضرت دعوت علیہ السلام جو ہے وہ بھی وہاں پر سامنے آئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تعلوت جو ہے تعلوت جنگ مدان جنگ میں کہ تعلوت جو ہے وہ کھڑا ہے اور اس کی صرف ایک آنکھ جو ہے اس کے علاوہ تو کہیں پر حملہ کیا ہی نہیں جا سکتا تو انہوں نے کہا کہ اس نامختون کو میں قتل کروں گا تو انہوں نے اپنے گوپیے کے ذریعے پتھر باندھ کر وہ نشانہ لگا کر مارا جب تو اس کی آنکھ آنکھ سے گزرتا ہوا اس کے دماغ میں پیوست ہو گیا وہ پتھر اور وہی پر ہلاکت ہو گی اس کی اور پھر وہاں پر دوبارہ سے یہ فتح نصیب کی اس اللہ تعالیٰ نے فتح دی بنی اسرائیل کو اس تعلوت کی جنگ پر بہرحال یہ ایک پہلے فیج کا پہلے فیج کا عرود اور زوال تھا اور زوال میں جب تعلوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس نے غلبہ حاصل کیا بنی اسرائیل پر یا فلسطین اور القدس پر تو وہاں پر اس قدر تباہی کی اس نے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جسے کہتے ہیں وہ بیت المقدت جہاں اس میں بھی وہ داخل ہوا اور وہاں پر بھی ان کی عبادت گاہوں کو اور ساری وہاں پر جتنے تھی وہ سب کو مسمار کر دیا مختلف گروہ میں جا کر بہت سارے یہودیوں کو قتل کر دیا اور بہت سارے ان کو وہ اس نے قیدی بھی بنا لیا غرض یہ کہ بہت ہی بڑا حال کیا ان کا جو بہت ہی بورے طریقے سے ان کے ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو پھر باہران بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ فتح نصیب کی تو یہ پہلا عروج کے بعد پہلا زبال تھا پہلی دفعہ فساد کرنا ہو گیا دوسری دفعہ فساد کیا تھا دوسری دفعہ فساد تھا اب تعلوت کے بعد تعلوت حضرت تعلوت علیہ السلام نے جب جعلوت کو مطلب جعلوت کے اوپر غلبہ حاصل کیا تعلوت جو ہیں وہ اس وقت کے کہلے کے سپاہ سالار تھے اس کے بعد پھر حضرت دعود علیہ السلام جو ہیں انہوں نے حکومت بنائی حضرت دعود علیہ السلام کے بعد حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی اس تو یہ پھر کچھ جو ڈیڑھ سو دو سو تین سو سال کا پیریٹ جو ہے پہلے تقریباً سو سال جو ہے وہ تو حضرت تعلوت اور حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ان تینوں کے ہی دور میں رہا اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک وہ کافی مضبوط ان کی حکومت رہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ہمیں پتا ہے کہ حضرت دعود کی بھی کتنی مضبوط حکومت تھی اور حضرت سلیمان کی بھی کتنی مضبوط سلطنت تھی ان کی بہت ہی طاقتور سلطنت تھی تو یہ طاقتور درخت سجا وہ کچھ عرصہ تک وہاں پر رہا لیکن اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کافی عرصہ تک تو ٹھیک رہے معاملات لیکن بعد میں پھر وہ دو حصوں میں یا دو مختلف سلطنوں میں تقسیم ہو گئے اور جب دو حصوں میں تقسیم ہو گئے کہا جاتا ہے کہ یورشلم اور فلسطین کے یعنی اس طرح کے کچھ تقسیم ہوئی ان کے درمیان تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سے آہستہ آہستہ سے وہی اخلاقی پستیاں جہاں وہ آنی شروع ہوگی اللہ کی جو ہدایات ہیں ان کو وہ بھولنا شروع کر دیا اور تب اپنی کتاب کو بھول گئے شرک کے معاملات جہاں وہ پھر شروع ہو گئے اور بہت سارے اسی دوران میں انہوں نے کچھ نبیوں کو بھی قتل کیا حضرت ذکریہ علیہ السلام کو پھر انہوں نے اسی اسی پیریٹ میں اسی دوسری جو پستی یا دوسرا جو فساد کا دور تھا یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ قتل کرنے کے درپے ہوئے بلکہ اپنی طرف سے تھے انہوں نے ان کو مطلب قتل کر ہی دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص موجزے تھے اور خاص حکمت سے ان کو زمین پر آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور اب بھی وہ مطلب آباد میں معاملات اور اب بھی جو یہودی اور عیسائی عیسائی خاص کر وہ اس میں تقسیم ہے یہودی بھی کہ کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا سولی چڑھایا گیا تھا یا وہ بچ گئے دوام پر تو یہ بھی ایک دوسرا بہرحال یہ دوسرے پیریڈ کا دوسرا فساد جو ہے یہ یہاں پر آیا کہ کس طرح سے انہوں نے ان کو فساد فساد بپا کیا اب یہ فساد جو بپا کیا اس کے نتیجے میں تقسیم ہوئے آپس میں گمراہ ہوئے اپنے اخلاقی پستی میں گر گئے اور جب انسان جو ہے یا پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اخلاقی پستی میں گر جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر حکمرانی جو ہے وہ دوسرے طاقتوار قومیں ہی کرتی ہیں بارحال جب ان کی دوبارہ سے یہ کیفیت ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا اور سلطنتی طور پر وہ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے اخلاقی طور پر بھی وہ تقریباً گر چکے تھے تو وہاں پر پھر جو روم کا بادشاہ اس وقت ٹیٹس تھا یا روم کا سپاہ صلاح یا روم کا بادشاہ ٹیٹس اس نے پھر یورو شلم پر حملہ کیا الکدس پر حملہ کیا اور اس نے بھی پھر اتنا شدید حملہ کیا کہ پورے کے پورے جیس کو رہتے ہیں نا اینٹ سے اینٹ بجا دینا اس نے بھی ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے بھی بہت سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو قتل بھی کیا بہت ساروں کو مغلوب بھی کیا مطلب اپنی غلامی میں بھی لے لیا غلام بھی بنا لیا بہت ساروں کو قیدی بنا لیا جیسے ٹھیک ہے اور اس نے بھی پھر آ کر بہت بڑے سپیمانے پر تباہی اور بربادی کی ان کی اور ان کے چہرے بگاڑ دیا ہے آگے آنے والی آیت میں آئے گا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو عروج اور دو زوال اور دو عروج ملنے کے بعد ان کے اپنی جو جو ان کا کردار رہا ہے ان کا اپنا جو ایمان رہا ہے یا ایمان کے معاملوں میں جس طرح سے انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اس کے نتیجے میں ان کے اوپر واپس زوال بھی آیا تو یہ دو پیریڈ ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پیریڈ ان کے اوپر آئے ہیں جو ہمیں تاریخ سے بھی پتا چلتا ہے اور جب ہمیں تفسیر سے دیکھیں یا تاریخ کی کتابیں دیکھیں تو ان کے اوپر بہت سارے ادوار ایسے گزرے ہوئے لیکن اس آیت کی مناسبت سے ان دو ادوار کا عام طور پر تفاصیر میں ملتا ہے اور بہت زیادہ تفسیر میں ملتا ہے بہت زیادہ تفصیل میں ملتا ہے بہرحال ہمارے لیے یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اب آگے آنے والی آیات جہاں تین چار اس کو بھی ہم اسی تناظر میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ جو آگے بنی اسرائیل کے ساتھ ڈیریکٹ معاملات چلنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انفومیشن جہاں وہ بھی عام ہو گئی ان آیات کے ذریعے سے نہ صرف بنی اسرائیل میں یہودوں نصارہ جو تھے ان تک بھی پہنچ گئی بلکہ دوسرے لوگ جو دوسرے مشرقین اور دوسری قومیں جس نے یہ آیت کو سنا ان ان تک یہ ساری انفومیشن پہنچ گئی اور ان تک یہ واضح بھی ہو گیا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے ساتھ انعام کیا کیسے انہوں نے پھر ان انعامات کے کفران نعمت کیا اور کفران نعمت کے نتیجے میں کس طرح سے ان کے اوپر پھر دوسری قومیں مسلط ہوئے اور کس طرح سے ان کے اوپر سختیاں اور عذاب بھی آئے تو یہ آیات جو ہے یہ اس پہلو کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک بڑا پیغام جو ہے وہ بھی دیتی ہیں اس وقت کی قوم کو ہمارے لیے بھی یقیناً یہ بہت کھلی راہ نمائی کے طور پر ہمارے سامنے ہیں آگے اگلی آیات کو ہم مختصر ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ میکسیمم تفسیر ہم نے پڑھ دی اللہ تعالی ہمیں حمد دے کے ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اسے آمین جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلی کا پہلے کا یعنی ان دونوں میں سے پہلا وعدہ پہلا وعدہ کیا تھا پہلی دفعہ جو فساد تم نے کیا وہ جب آ گیا باسن ہم نے بیجے علیکم عبادن تم پر کچھ بندے لنا اپنے تم پر اپنے بندے بیجے اپنے بندے سے مراد یہاں پر ان کے اوپر چڑھائی کی گئی ان کے اوپر نصیت یا ان کے اوپر آزاد دینے کے لیے لڑائی والے شدید بہت سخت پجاسو تو وہ سب گس کے خلالت دیار گھروں کے اندر تو وہ سب گھروں کے اندر گس کے یہاں پر جالوت کا جو قبضہ کیا ہے یا جالوت نے جو تباہی اور بربادی کی جالوت کے علاوہ بخت نصر کا بھی کچھ تفسیروں میں ملتا ہے بخت نصر بخت نصر کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے لیکن جالوت جو ہے اس کے نام سے زیادہ اس کو جانا جاتا ہے باران اس نے جو اس نے جو حملہ کیا اور اس نے جو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یہ اس کی طرف اشارہ کی اشارہ ہے کہ پہلی دفعہ ان دو میں سے پہلی جو پہلا وعدہ جب آ گیا تو ہم نے تمہارے اوپر کچھ بندے بیجے جو سخت تھے بہت سے سخت لڑائی کرنے والے تھے جو تمہارے گروں کے اندر گسے وَقَانَ مَعْدَم مَفُولَ اور تھا وعدہ پورا کیا ہوا یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا یہ تو پورا ہو کر رہا یا اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیئے پہلے والا سُمَّ رَدَرْنَا لَكُمُ الْكَرَّ پھر ہم نے لٹایا تمہارے لئے کر رہا غلبہ علیہم ان پر پھر ہم نے دوبارہ تمہیں ان پر غلبہ غلبہ اطا کیا یعنی تعلوت نے جالوت پہلے دور کے بعد جو عروج شروع ہوا وہ کہ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے غلبہ لٹا دیا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْسَرَ نَفِيرًا اور ہم نے مدد کی تمہاری مالوں سے اور بیٹوں سے اور ہم نے کر دیا تمہیں بہت زیادہ تعداد میں یعنی پھر ہم نے اس عروج دیا تمہیں جالوت کی جنگ تعلوت جالوت کی جنگ کے بعد ہم نے پھر تمہیں عروج دیا اور ہم نے تمہاری مالوں کے ذریعے اور تمہاری نسلوں کے ذریعے بیٹوں کے ذریعے سے ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد کو بھی بہت بڑھا دیا تمہاری عبادی کو یا تمہاری نسل کو تعداد میں بھی بہت بڑھا دیا اگر تم نے بھلائی کی اس عروج کے دور میں اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے نفسوں کے لیے اور اگر تم نے برائی کی تو انہی کے لیے یعنی اس عروج کے دور میں بھی اگر تم نے کوئی اچھائی کا کام کیا تو تم نے اپنے ہی لیے اچھائی کی اور اگر کوئی برائی کی تو وہ برائی بھی تم نے اپنے ہی لیے کی اور پھر جب آیا دوسرا وعدہ دوسری بار کی سزائی یا دوسرا جب فساد تمہارا وہ وعدہ جب آیا تاکہ وہ بگاڑ دیں وجو حکم تمہارے چہرے یہاں پر پھر ایک پیریڈ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سخت گیر بندے بھیج دیئے جن کے ذریعے سے پھر تاکہ وہ سب بگاڑ دیں تمہارے چہرے اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں وہی مسجد القدس جو ہے یا بیت المقدس جو ہے اس کے بارے میں تاکہ وہ اس میں داخل ہو جائیں جس طرح سے وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے یا اب دوبارہ جو بادساہ ٹیٹس جو ہے جس نے حملہ کیا اس نے بھی اس مسجد کے اوپر حملہ کیا اور اس مسجد کی انٹ سے انٹ بجا دی اور ہیکلے سے علمانے کو بھی گرا دیا اور اس کے علاوہ جتنی وہاں پر تھی تعمیرات سب کو اس نے نیست و نابود کر دیا ٹھیک ہے تو جس طرح سے پہلے داخل ہوئے اس طرح سے دوبارہ سے وہ داخل ہو کر تمہارا چہرہ یا حلیہ تمہارا بگاڑ دیں وَلِيُتَبِّرُ اور تاکہ وہ سب تباہ کر دیں مَا عَلَوْ تَتْبِرَ جو کہ وہ سب جس پر وہ سب غلبہ پائیں مکمل تباہ تاکہ جس جہاں جہاں پر وہ جائیں وہ سب چیز کو وہ تباہ و برباد کر دیں جو اس طرح سے دوسرا جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمُكُمْ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارا رب کہ وہ تم پر رحم کرے اب یہ پہلے دو دو ادوار ہیں ان کے بارے میں ذکر ہو گیا اب قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم نے دوبارہ کیا عُدْنا ہم دوبارہ کریں گے اگر تم نے دوبارہ کہ ایسا ہی کیا تو ہم تمہیں دوبارہ بھی کریں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَا لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانا اب یہاں پر کہہ لیں کہ نبی گین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف واپس لوٹ آئیں کہ اب دوبارہ سے نبی گین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے امید ہے کہ قریب ہے یا امید ہے کہ دوبارہ تمہارے اوپر اللہ تعالی رحم کریں اب یہ جب دوبارہ ان کے اوپر حملہ ہوا ٹیٹس نے ٹیٹس نے جب روم نے حملہ کیا تو اس کے بعد سے لے کے تقریباً جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کہنا ہے کہ تقریباً چھے سو دس ہجری کے قریب قریب اس وی کے قریب قریب کا پیریڈ ہوگا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً چھے سو سال بعد تو اس پیریڈ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ مغلوب ہوئے اس بادشاہ روم پیٹس کے ساتھ تو اس کے بعد بھی ان کی کنڈیشن ابھی تک سمبلی نہیں اس کے بعد بھی وہ اسی طرح سے مغلوب ہی رہے مختلف حلاقوں میں رہے مختلف انسائیہ ملکوں میں چلے گئے وہاں پر آباد رہے اور مختلف طریقوں سے کوئی خاص سلطنت یا خاص ان کی کوئی بڑی طاقت جو ہے اس طرح سے نہ بن سکی ہاں علم کے اعتبار سے وہ بڑے جانے جاتے تھے علم کے اعتبار سے وہ بہت اہمیت تھی ان کی یا بہت نام تھا لیکن سلطنت کے اعتبار سے اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے بہرحال تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے یا امید ہے کہ تمہارا رب دوبارہ تمہارے اوپر رحم کرے لیکن اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا دوبارہ جس طرح سے پہلے تمہاری روش نہیں اگر تم نے دوبارہ ایسا ہی کیا تو پھر یاد رکھو کہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے خید خانہ بنا رکھا ہے تمہارا پھر انجام جو ہے وہ تو جہنم ہی ہوگا اگر تم نے دوبارہ بھی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اب دوبارہ کیا موقع ہے اب تمہارے سامنے یہ کتاب جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہارے سامنے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ساتھ میں ایک موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا لوگے تو فائدہ میں رہوگے نہیں تو جہنم کا ٹھکانہ جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے بے شک یہ قرآن وہ ہدایت دیتا ہے اس راہ کی جو وہ سب سے زیادہ سیدھی ہے بے شک یہ قرآن جو ہے ایک سب سے زیادہ ایک سیدھی رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیتا ہے اُن مومنوں کو اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو سب نیک عمل کرتے ہیں وہ مومن جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں ان کو وہ خوشخبری بھی دیتا ہے یہ قرآن اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا کہ بے شک ان کے لیے ایک بڑا عجر ہے یہ قرآن مجید میں سیدھی رستہ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے اور بار بار یہ تذکرہ ہے کہ یہ خوشخبری اُن مومنوں کے لیے سارے مومنوں کے لیے نہیں اُن مومنوں کے لیے ہیں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اور بہت ہی عظیم عجر ہے قیامت کے دن وَعَنَّا لَذِينَ اور یہ کہ بے شک جو لوگ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ان کے لیے بہت دردناک عذاب جو تو ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے تو ایک بڑا عجر ہے لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو آج سمجھا یا سمجھنے کی کوشش کی جو ہم نے آج دیکھا اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے ہمارے کہنے میں سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی بھول چک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ایک خالص اور خاص نیت کے ساتھ ہم یہ مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کے جتنے شرکاہ ہیں اور ان کے جتنے بعد میں مصطفیدین ہیں جو فائدہ اس سے حاصل کرتے ہیں سب کے سب کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم سے رکھے اور وہ حدیث جو ہم نے جمرات پر پڑی تھی اس حدیث کے بارے میں بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کا ذکر وہ اپنی مجلس میں فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں اور جن کے اوپر جن کو پھر فرشتے بھی گھیر لیتے ہیں اور جن کے اوپر اپنا خاص اللہ تعالیٰ رحمت رکھتا ہے آمین جا رب العالمین اگر کسی کو کچھ پوائنٹ آئیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ماذرت آج وقت زیادہ لے لیا لیکن کیونکہ آج دو بہت بڑے نکتے تھے اور یقین جانے کے جتنی تفسیر ان دونوں نکتوں کے موجود ہیں ان دونوں ایک تو بنی اسرائیل کی اور دوسری واقعات العسرہ والمیراج کی ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں باہرحال اس کو سمجھنے کی ایک حقیر سی کوشش ہے اللہ تعالیٰ قبور و منذب فرمائے جزاکم اللہ خیر انکسی رہا جی کافی وقت ہو چکا ہے اجازت چاہتے ہیں سب کو دعا میں ضرور یاد دکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و نصر ہو ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے جو ہمارے مسائل ہیں جو داہری اور باطنی ہمارے معاملات ہیں جو ہمارے روحانی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص ہدایت اور خاص رحمت کے ساتھ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے صحیح سیدے رستے پر چلنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے ذریعے سے دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے جو اس دنیا میں ہی جاتے ہیں انہیں بہت ہی صحت سے بھرگور زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین بدر بہن بھائی رشتہ دار عزیزوں کا سارے مومنین اور مومنات اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین جا رب العالمین ربنا تقبل مننا انکن تسمیل علیم وتبالینا انکن تتواب الرحیم سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدن لا الہ الا انت استقبیق و عطوب علی جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ